سرزی اندوستان پہ آپ کا دیکھیں سوال یہی ہے ایک طرف سرکار کہہ رہی ہے بات کر رہے ہیں ایک طرف سرکار کہہ رہی ہے کہ ہم آپ کے مدنوں کو سننا چاہتے ہیں لیکن کسانوں کا روح بات کر رہے ہیں ایک طرف سرکار کہہ رہی ہے کہ ہم آپ کے مدنوں کو سننا چاہتے ہیں لیکن کسانوں کا روح بالکل الٹ ہے اب راستہ کیسے نکلے سر دیکھیں میں یہ مانتا ہوں کہ لوگتنطر میں کسی بھی بیوات کسی بھی سمسیا کسی بھی سندے ہے کسی بھی وہاپو کی استطیقہ سمادان کا مارگ کیول اور کیول باتچیت سے نکلتا ہے باتچیت ہوئی ہے باتچیت کے پچھلے دنوں کے کرم میں کچھ ویشے سامنے آئے ہیں کچھ ویشے ایسے ہیں جن پر نشیط روپ سے ویچار کیا جا سکتا ہے لیکن انتتے مارگ کیول اور کیول باتچیت سے نکلے گا سنکٹ جو ہے وہ یہ ہے کہ کسان سوتہ سفورتی یعنی اس آندولین کے لئے کھڑا ہوتا تو شاید باتچیت کا مارگ بہت سگم ہوتا تو آپ کا اشارہ کیسے ہو رہا ہے لیکن درباقی سے اس آندولین کے پیچھے تو عمر بھی کہہ رہے تھے کہ وامپنتیوں کی انٹری ہو گئی درباقی سے اس آندولین کے پیچھے ایسی پولیٹیکل پارٹیاں ہیں کیول وامپنتی نہیں الگاوہدی تتو بھی اس کے ساتھ میں اور ان سب کے ساتھ میں ایسی رازنیتک پارٹیاں جو اپنا دھراتل چناؤں میں کھو چکی ہے جن کی زمین جو ہے رازنیتک جمین سکڑتی اور سمٹتی جا رہی ہے وہ اپنے اشترطو کو بچائے رکھنے کے لئے اور اپنے دھراتل کو پنے بنانے کے لئے کسان کے کندے پر بندوق رکھ کر کے چلانا چاہتے ہیں آج ہم نے سنا سر پردھان منتری کو پردھان منتری موڈی نے کہا کہ نیتی اور نیت دونوں اس سرکار کے پاس ہے اور کانگرس کے پاس دونوں میں سے کچھ بھی نہیں پہلو یہ ہے کہ آپ کانگرس کے اوپر بھی وار کر رہے ہیں لیکن کانگرس کا ایمپیکٹ پھر کسانوں کے اوپر کیسے چل رہا ہے پھر آخر وارتہ کیوں ایسا ہو رہا ہے کہ راستہ نہیں نکل پا رہا دیکھیں اس بات کے اوپر کوئی سندھے نہیں کہ موڈی جی کی سرکار کی نیت اور نیت پر کوئی سندھے کر نہیں سکتا کیونکہ کرشیق شیطر کے ایک آمول چول پریورتن کے لئے ایک پورے شنکھلا بد ریفارمز ماننے موڈی جی کی سرکار نے کیے ہیں پچھلے چھ سال میں بھارت کے کرشیق شیطر کو لابکاری بنانے کے لئے اور جس سنکٹ سے وہ گزر رہا ہے اس سے نکالنے کے لئے شدہ اٹل جی کی سرکار کے سمجھ جو کرشی آئیوگ بنائے گیا تھا اور کرشی آئیوگ جس کے عدیقشے ڈاکٹر سوامی ناتھن تھے ان کی انوشن شاہوں کو سات آٹھ سال تک کانگریس پارٹی شاشن میں رہتے ہوئے بھی تکیہ کے نیچے دوا کر کے سو رہی تھی اس ریپورٹ پر انہوں نے کوئی کاروائی نہیں کی مانی موڈی جی کی سرکار بننے کے بعد میں ان ساری انوشن شاہوں پر کرمبہ بدر روپ سے چرنبہ بدر روپ سے کام کیا گیا ہے اور یہ موجودہ تینوں ریفورمز جن کے قارن سے جن کے بعد میں اس طرح کے حالات پیدا کرنے کے پریاس کیے جارہے ہیں سنیرجی طرح سے یہ بھی انہی ریفورمز کی شنکلہ کا حصہ ہے جو ڈاکٹر سوامی ناتھن صاحب نے اپنی طرف سے سیجسٹ کیے تھے میں کرشی کشیتر سے جڑا ہوا ہوں کسان ہونے کے ناتے کرشی آندلونوں کے ساتھ میں میرا بہت لمبا پرانا جڑا ہوا ہے میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ آج تک جب کبھی بھی آندلون ہوتے تھے ہمیشہ ہم اس بات کا نعرہ لگاتے تھے کہ ڈاکٹر سوامی ناتھن کی ریپورٹ کو لاغو کریں سوامی ناتھن کی ریپورٹ کو ترنت اس کی انوشن شاہوں کو سرکار لاغو کریں آج جب سرکار نے لاغو کیا ہے تب کیوں کر اس طرح کا آندلون کھڑا کرنے کا پریاز کیا جا رہا اور وہ بھی ان پالٹیکل پارٹیز کے دورہ جنہوں نے خود نے بار بار اپنے وقتویوں میں اور اپنے منیفیسٹوں میں اس بات کے لیے ڈیکلیریشن کیا تھا کہ ہم اجھے سرطہ میں آئیں گے تو ہم ان سب وشیوں کو لاغو کریں گے آج وہ ان وشیوں کو جب سرکار نے لاغو کیا ہے تب وہ اس کا ویرود کرتے میں دکھائی دے رہے ہیں ایک انٹری اور بھی ہوئی ہے شکھاوت صاحب زیہندوستان نے لگاتا ہے اس پہلو کو دکھایا دیکھا ہم نے انٹی سوشلسٹ جو چہرے ہیں انٹی جو دیش کے خلاف جو نارے لگاتے ہیں ان چہروں کو بھی پوسٹر کے طور پر ٹانگ دیا گیا اس آندلن میں کیا وہاں بھی ہائی جیکنگ کی کوشش ہے دیکھیں نشت روپ سے بہت سارے ایسے لوگ ایسے تتو ایسے ویچار دھر ہیں اس دیش میں ہیں جو ایسے سارے آندلنوں میں جہاں نون ایشو کو ایشو بنائے جاتا ہے ایسے بھوت کھڑے کیے جاتے ہیں وہاں انٹر کرتے ہیں اور اراجکتہ فیلانے اور اراجکتہ فیلانے کر کے اپنے سوارت کو حاصل کرنے کا پریاز کیا کرتے ہیں یہ سارے چہرے آپ کو وہاں بھی دکھائے دیں گے سارے چہرے آپ نے شاہین باغ میں بھی دیکھے ہوں گے یہ سارے چہرے آپ نے دیشویر میں سی اے کے آندلن میں بھی دیکھے ہوں گے یہ سارے چہرے آپ نے تین سو ستر کے سمیں ویرود کرتے ہوئے بھی دیکھے ہوں گے ایسے سارے چہرے ان سب چہروں کو دیش پہچانتا ہے دیش کی جنتہ پہچانتی ہے اور ان کو کنیک انیک بار نکار کر کے سبق سکھا چکی ہے یعنی میں آپ کے شبدوں کو کہوں درشکوں تک پہنچا ہوں تو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ کسان کے کندے کا استعمال دراصل کچھ لوگ کر رہے ہیں اور اس آندلن کی دشاہ بھٹکانے کے لیے یا پھر کسانوں کو نہیں سمجھ پا پائے کہ دراصل سرکار کیا چاہتی ہے سرکار کیا کر رہی ہے کسان کے کندے پر بندک رکھ کر کے چلانے کا پریاس پولٹیکل پارٹیز نے کیا اور اس کے بعد میں وپکشی پارٹیوں نے کیا اور اس کے بعد میں اب ایسی ماؤوادی، الگاؤوادی، نقسلوادی طاقتیں جو ہے ان آندلنوں کو ہائیجک کر کے اپنا لکشی حاصل کرنے کا پریاس کر رہی ہیں سر پہلو یہ ہے نا کہ آپ کہہ رہے ہیں کسا سرکار سمواد کرنے کو تیار ہے لیکن کسان تو اب زد برا چکے ہیں کیونکہ میں نے آپ کو پہلے بھی کہا کہ لوگتانترک ویوستہ میں باتچیت ایک ماتر راستہ ہے اور دوسرا راستہ ہوتا ہے نیائلے کا راستہ کسانوں نے نیائلے کا راستہ بھی انسان کے دھونے ناکتیار کیا ہے نیائلے اپنا نرنے دے گا ہمارے دروازے باتچیت کے لئے پہلے بھی کھلے تھے آج بھی کھلے ہیں اور آگے بھی کھلے رہیں گے لیکن پوائنٹ یہ ہے دیکھیں آندولن کے دن جیسے اسے بیٹ رہے ہیں تو کسان ہنسک ہو رہے ہیں ہم نے وہ تصویریں دیکھی آج دیکھیں ٹول فری اس قید اب کہہ رہے ہیں منتریوں کا گھراؤ کریں گے ٹرین روکیں گے دیکھیں دیکھیں ہنسا کا لوگتانتر میں کوئی ستھان نہیں ہے نرس وکارت آئی ہے اور ہنسک تطووں سے نپٹنے کے لئے سرکار سکشم ہے سرکاروں کو نشط روپ سے اس کے لئے کام کرنا چاہیے میں تو کسان ہونے کے ناتے اپنے بھائیوں سے کپیل کرنا چاہتا ہوں اور اس وشواس کے ساتھ میں کرنا چاہتا ہوں کہ کسان کچھ بھی ہو سکتا ہے لیکن سماج اور دیش کا ورود ہی نہیں ہو سکتا اس کے ورود میں کام نہیں کر سکتا اسے نقصان پہنچانے کا کام نہیں کر سکتا اس لئے ہم سب لوگ باتچیت کریں باتچیت کے مارک سے اس سنکٹ کا سمادھان نکالنے کی کوشش کریں سر ایک پوائنٹ ہے سرکار کہہ رہے ہیں کہ ہم بات کر رہے ہیں سرکار کہہ رہے ہیں کہ ہم سنشودھن کر رہے ہیں لیکن اس پوائنٹ میں وپکشی دل راشپتی کے پاس سے لے جاتے ہیں ملنے کے لئے تو کیا یہ سندیش لگاتار یہ دینے کی کوشش کی جاری ہے کہ وپکشی دل اصل کسانوں کا ہتہشی اور سرکار سننے ہی رہی کیونکہ وہ تو آپ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں سنشودھن نہیں چاہیے بل ہی رد کیجئے دیکھیں دیکھیں پریاس کر رہے ہیں وہ ان کا پریاس کرنا ان کا دھرمہ ان کے لئے جائے جو سکتا ہے وہ راشپتی جی کے پاس میں جائیں جو بھی کچھ بک کریں لیکن میں آپ سے ایک پرشن پوچھنا چاہتا ہوں کہ دیش میں پنجاب اریانہ کو چھوڑ کر کے باقی پورے دیش میں ہیں بھی تو انی پرانتوں میں سب کسان ہیں دیش کے چودہ کروڑ کسانوں میں سے ایک کروڑ کسان ڈیڑھ کروڑ کسان ان دونوں پرانتوں میں ایک کروڑ کسان ہوں گے باقی تیرہ کروڑ کسان کیوں نہیں باقی تیرہ کروڑ کسانوں کے کسانوں نے کسی طرح کا ایجیٹیشن کیوں نہیں کیا ہے اور اس کے اولٹ راجستان میں دو دن پہلے چناؤ ہوئے ہیں اور اس چناؤ میں راجستان کے گرامین پرشت بھومی کا چناؤ جو پنچائتی راج کا چناؤ تھا راجستان کے ڈھائی کروڑ گرامین پرشت بھومے میں رہنے والے لوگ جو پرتکشی آ پرتکش روب سے کھیتی سے جڑے ہوئے ہیں ان سب لوگوں نے بارتی جنتہ پارٹی کو ایک طرفہ بہومت دے کر کے جتا ہے جو وہ راجستان کا راجنیتک پنچائتی راج کا چناؤں کا اتیاس رہا ہے اس میں ہمیشہ ہی نرنے رولنگ پارٹی کے فیور میں آتے ہیں سرکار کے ساتھ میں کھڑے رہتے ہیں لیکن اب کی بار پہلی بار اتیاس کے ورد جو ہے پردیش کے کسان نے سرکار کے اُلٹ بارتی جنتہ پارٹی کے پکش میں ماتدان کر کے اکیس جگہ میں سے چودہ جگہ بارتی جنتہ پارٹی کے جو ہے وہ جلا پرمک بنانے کا کام کیا ہے یہ اس بات کا پرمان ہے کہ پردیش بھر کا کسان جو ہے معنی مہدی جی کے ساتھ کھڑا ہے مہدی جی کے نرنےوں کے ساتھ کھڑا اور ان ویشیوں کو سمجھتا ہے لیکن کچھ کتیپے لوگوں نے کتیپے پولٹیکل پارٹیز نے کچھ کسانوں کو گمراہ کر کے اندولن کے راستے پر دھکیل دیا ہے اور اب الگاوہ دی تاکتیں ان کے کندوں پر بندوق رکھا کر کے بندوق چلا کر کے دیش کو کمجور کرنا چاہتی ہیں میں مانتا ہوں کہ دیش کا کسان نشتر روپ سے سمجھے گا اور اس شڑی انتر کا شکار ہونے سے بچے گا سر ایک چھوٹا سا سوال دیکھیں کیونکہ ایک پوائنٹ یہ ہے کہ انداتا کی جگہ جو ہے دراصل کھیتوں میں ہے اب انداتا سڑکوں پر ہے تو سرکار کی طرف سے ایک سندیش اگر زی ہندوستان کے مادیم سے آپ دینا چاہے تو دیکھیں میں زی ہندوستان کے مادیم سے اپنے کسان بھائیوں کو کہنا چاہتا ہوں کرشی کشتر میں آمول چول پریورتن کے لیے ماننے مہدی جی کی سرکار کام کر رہی ہے اور مہدی جی کی سرکار کے دوارہ کیے گئے یہ ریفارمز آنے والے سمجھ میں جب دیش کے کرشی کشتر کا اتیاس لکھا جائے گا تو سورناکشروں میں انکت ہوں گے آپ اور ہم سب اس بات کے لیے ماننے مہدی جی کو اس سمجھ میں ہماری آنے والی پیڈیاں اس سمجھ دھنیواد دیں گی کہ یہ ریفارمز کیے گئے اس کے قارن سے آج دیش میں پروسیسنگ کے پیسٹیز بڑھی ہے دیش میں اگریکلچر پروڈیوز کا ایکسپورٹ بڑھا ہے کسان خوشال ہوا ہے کسان کا بیٹا جو ہے وہ سمپن ہوا ہے بہت بہت شکریہ ہم سے جڑنے کے لیے گجین سنگھ شہکاوت کو آپ سن رہے تھے بہت بہت شکریہ آپ کا سیدھا رکھ کرم ہی تے